سائیبیلیا کی برف میں سے سائنٹسٹ کو کچھ ایسے وائرسز ملیں جسے زومبی وائرس کا نام دیا جا کیا ہے یہ زومبی وائرس؟ کیا یہ بولی وائرسز ہیں کہ اس سے بولی دنیا میں زومبی ایپکلپس جاگنے والا ہے؟ کیا ہوگا اس وائرس سے؟ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ سائیبیلیا کی گلیشورز میں سے آٹی ایٹ تھاؤزن پائی ہنڈر سال سے برف میں جمع ہوئے تھے اب اسے زومبی وائرس کا نام خب دیا کیوں جا رہا ہے؟ کیا یہ وائرس جانگوروں کو یا انسانوں کو زومبی بنا رہا ہے؟ ویل نئے اس وائرس کو زومبی وائرس کا نام اسی لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ وائرس برف میں جنگنے کی وجہ سے نہ تو تیڈ ہے اور نہ ہی زندہ مطلب یہ وائرس ابھی تھوڑا سی کوم آم ہے اور کچھ سائنٹسٹ جن کو یہ وائرس ملا ہے وہ بس اس کو سی بھی اٹھے کر زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ سائنٹسٹ زندہ کر کے یہ لوگوں میں پھیلائیں ہونے تاکہ تم نے کی آبادی کو نائیٹی پرسنٹ تر کم پھنے جا سکے ویل اس بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہم تو بس آئی ڈیا ہی لگا سکتے ہیں نیوز کو دیکھ کے جیسا آنے لگایا دیکھو نیوز کو اچھی طرح سے سنا کریں صرف زومبی کا نام سن کر سنا ہو جایا کریں نیوز یہ ہے کہ زومبی وائرس ملا ہے جو کی گلیشیرز کے ملٹ ہونے کی وجہ سے دیکھا ہے اور گلیشیرز کیوں ملٹ ہونے ہیں اسی لئے کیونکہ یہ برف کلائمٹ چینج کے حرے سے پیخل رہی ہے اور اب اس وائرس کو نیوز میں زومبی وائرس کا نام کیوں دیا جا رہا ہے تو اسی لئے کیونکہ یہ وائرس نا کو زندہ ہے اور نہ مردہ تو اگر یہ وائرس زندہ نہیں ہے تو کیا اس وائرس کی کسی جانور کو یا کسی انسان کو اپیکٹ بھی کیا ہے جس پر اس وائرس کو زومبی وائرس کا نام دیا جا رہا ہے ویل ایسا بھی نہیں ہے تو جب سائنٹس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آخر یہ وائرس ہے کیا کر کیا سکتا ہے تو اسے زومبی کا نام دیا کیوں جا رہا ہے بیسکلی یہ لوگ موویز کے ذریعے ہماری مائنڈ پرولامنگ کر چکے کہ فیوچر میں ایسی کوئی بیماری آ سکتے جو سب کو تباہ کر دے گی سب کو مار دے گی اور کوئی بھی زندہ نہیں دچے گا بیل آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے سالوں سے ایسے وائرس اس کو ٹیسٹ نہیں کیا جا رہا ہوگا کیا ابھی ریسنٹلی آئی بیماری میں بھی تو اسی طرح کے وائرس کو ٹیسٹ کیا تھا لیکن بری طرح سے فیل ہو گئے پی بھی یہ تو ان کا پلان ہے کہ دنیا کی آبادی کو ایسی ہی کم کیا جائے گا لیکن ایک پلانر اوپر بھی تو بیٹھا ہے اس کا کیا اس لیے ایسا کچھ نہیں ہونا والا یہ لوگ جسٹ زومبی ورڈ کو ایزا کی ورڈ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں کلانیٹ چینج کو لے کر خوف پیدا کیا جا سکے اور لوگ در کے مارے ہی غلط فیصلے لے لیں ان کا مین موٹیف کلانیٹ چینج کی سولوشن کی طرف لے کر آنا ہے تاکہ ایزی لی اپنا نیو ورڈ آرڈر لگا سکتا اب آپ خود سوچ سائنٹسٹ وہاں پر کر گیا رہے تھے جب ان کو یہ وائرس ملا کیا کیا کوئی کیس ریپورٹ ہوا تھا اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر آپ کو ساتھ جانا چاہیے کہ یہ وائرس مان میڈ ہے جیسے پہلے والا مان میڈ تھا ویسے بھی ہسٹری میں ایسا کوئی بھی انسٹینٹ ہوا نہیں ہے جس میں لوگ زومبی بن گئے ہوں اور اس کی وجہ یہ وائرس تھا جس سے کہ زومبی وائرس کا نام دیا جا سکے کہ اتنے سالوں پہلے یہ ہوا تھا تو اس وائرس کو دوبارہ سے ویسے ہی نہ ہو جائیں یہ جس پروپگینڈ ہے نیوز میں بہا بہا کلائمٹ چینج کا نام لیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ان کا مین اجندہ ہے اب اگر لوگ مان دی ہیں کہ کلائمٹ چینج ہو رہا ہے تو اس سے لڑنے کے لیے ان کے پاس سلوشن کیا ہے اگر آپ ان کے سلوشن پر نظر ڈالیں گے تو ایک اکل مند آدمی آرام سمجھ جائے گا یہ سب کچھ آخر کدھر کو جا رہا ہے ویل ان کے سلوشن ہے کہ میٹ نہ کھاؤ دنیا کی آبادی کو کم کرو اور اگر ابھی بھی آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ ایک اجندہ پوشنگ پروپگینڈا ہے تو دیکھ رہتے ہیں کہ یہ نیوز آخر آکا سے رہی ہے ہر دوسری چینل پر یہ نیوز چلائی جا رہی ہے یعنی کہ یہ اسکرپٹڈ ہے اسکرپٹ ایک ہی ہے یہاں نمبر تھرٹین یہی بتا رہا ہے کہ یہ نیوز کہاں سے آ رہی ہے اگر آپ نوٹ کریں گے یونائیٹڈ نیشن کے سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گولز میں سے تھرٹین نمبر پر ہی کلائمٹ چینج کو رکھا گیا ہے اور اس بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اگر گول نمبر تھرٹین پر کام کیا جائے تو باقی سب گول خود ہی پورے ہو جائیں گے اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ اسی سیم ٹیم نے پہلے بھی تھرٹی تھاؤزن سال پرانا وائرس تھو تھاؤزن تھرٹین میں دسکرور بھی کیا تھا یہاں پہ بھی دوبارہ سے تھرٹین نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے نمبر تھرٹین انہیں تھرٹین کولونیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے جنہوں نے امریکہ کو بنایا بنانے کا مقصد ڈالر ون کی بیک سائٹ پر پھنٹ بھی تو کیا ہوا ہے کہ کیسے دنیا میں امریکہ کے ذریعے نیو ورلڈ آرڈر لگایا جائے گا اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پر آپ کو ایک ہی بات سننے کو ملے گی کلائمٹ چینج جیسے ریسنٹلی آئی بیماری میں ایک ہی وائرس کا نام بار بار لیا جا رہا تھا ویسے ہی بار بار ہی آپ کے دماغ میں کلائمٹ چینج کو ڈالتے رہے ہیں جب تک آپ یہ کہنے پر مجبور نہ ہو جو کہ بھئی کرو جو کرنا ہے چھوڑ دو ہماری جان یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے کیوں بار بار آپ کو ایک ہی چیز بتائی جاتی ہے بل سی آئی اے نے ایم کے الترامائٹ کنٹرول پروگرام سے یہی تو سیکھا ہے کہ ریپیٹیشن is the key ریپیٹیشن سے کسی بھی انسان کے دماغ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس سے اپنی مرزی کے ریزرٹس بھی حاصل کیا جاسکتا ہے اور یہ لوگ ایسے ہی اپنے ایجنڈرز کو پش کرتے آئے ایسی لیے اب جب بھی آپ کو ایک ہی نموس ہر جگہ سننے کو ملے تو سمجھ جانا کہ سکریپٹ رائٹر ایک ہی ہے اور اس وقت ہی ان کا مین ایجنڈر ہے